موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل اور میں ہوں شوال چبی پاک فسائے کے جابہ سپاہی نومان اکرم اسلام بادر شکر پڑیاں کے قریب ایف سولہ تیارہ گر کر تباہ ہونے سے شہید ہو گئے یہ واقعہ گیارہ مارس کو صبح گیارہ بجے کے قریب پیش آیا ذرائع کے مطابق ہوئے انکمانڈر 23 مارس میں ہونے والی تقریب میں حصہ لینے کے لیے ریہرسل کر رہے تھے کہ اسی دوران تیارہ گر کر تباہ ہو گیا البتہ تیارہ گرنے سے شہریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا نومان اکرم کی شہادت کی خبر سن کر وزیراعظم اور سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے افسوس کا ظہار کیا پائلٹ کی شہادت کی تلاہ سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران دی ہے دوران اجلاس اسد کیسر نے ایوان کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ پاک فضائیہ کا ایف سولہ تیارہ تباہ ہوا ہے جس کا پائلٹ وین کمانڈر نومان اکرم شہید ہو گیا ہے انہوں نے ایوان میں موجود ایک شخصیت کو مولانا کہہ کر بکارتے ہوئے کہا کہ وہ شہید پائلٹ کے لیے دعا کریں جس پر پورے ایوان نے شہید کی مغفرت اور بلند درجات کی دعا کی اسے قبل پاک فضائیہ کے درجمان نے صرف تیارے کی تباہی کی تصدیق کی ہے ترجمان نے بتایا کہ تباہ ہونے والا ایف سولہ تیارہ تھا جو کہ 23 مارچ کے حوالے سے کی جانے والے تقریب میں حصہ لینے کے لیے ریہرسل کر رہا تھا پاک فضائیہ کے ترجمان کے مطابق تباہ ہونے والا تیارہ ایف سولہ تھا جو 23 مارچ کے حوالے سے ہونے والے تیاریوں میں حصہ لینے رہا تھا ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق تیارے کی تباہی کی وجہات جاننے کے لیے ائر ہیڈ کوارٹرز میں تحقیقاتی ٹیم تائنات کر دی گئی ہے جو اس تیارے کی تباہی کے تمام پہلوں کا جائزہ لیں گے ونگ کمانڈر نومان اکرم کی شہادت کے بعد نیجی ٹی وی چینل سے ان کا ایک انٹرویو جاری کیا گیا ہے جس میں انہوں نے وطن سے محبت کا اظہار کیا تھا اور قوم کو پیغام دیا تھا کہ وہ اپنے ملک کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں اور جو کچھ وہ اپنے ملک کے لیے کر سکے وہ کریں گے انہوں نے مزید کہا تھا کہ پاکستان ائر فورز ہمیشہ سے اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے کوشا ہے اور انہوں نے یقین بھی دلایا کہ ہمارا ملک بلکل محفوظ ہاتھوں میں ہے اور آج وہ افسوسناک دن ہے کہ جس دن قوم نے اپنا ایک اور بہادر بیٹا کھو دیا کبھی پرچپ میں لپتے ہیں کبھی ہم غازی ہوتے ہیں جو ہو جاتی ہے ماں راضی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں پاکستان زندہ بات مجھے اکلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ